برطانیہ کے طول و عرض میں اگر سننے کو ملے بھی تو انشاءاللہ مسلکوں کے آسمان پر اہل سونت کا صورت ضرور چلتے گا اور ہمارا یہ دعویٰ ہے مسلک کے اعتبار سے ہم سے آگے کوئی نہیں مسلک کے اعتبار سے ہم سے آگے کوئی نہیں ہمارا مسلک بنایا ہوا مسلک نہیں ہے بلکہ اعتا کیا ہوا مسلک نہیں ہے جس طرح اس مسلک کی حقیقتوں سے ہوں گوڑنا مشکل ہے اور جس طرح اس کی ہر اصل اور ہر فرہ میں دین کی اساس بھی ہے اور دین کی بقا بھی ہے محبت کے جلدے بھی ہیں نسوت کا فیضان بھی ہے اور یہ جس طرح اپنے اندر عدب و احترام کے فیضان سے معمول ہے ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنے دین کی خدمت پر معمول فرمایا ہے اور جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے کلام کے لیے خوبصورت مستقر بنایا ہے یہ لوگ جس طرح پورڈن کے علماء نے باہمی نشست کے نتیجے میں باہمی مشاورت اور باہمی تبادلہ خیالات کے نتیجے میں یہ خوبصورت ماحول پیدا کیا ہے سارے مشایف اور علماء کو اس دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کسی سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اہل سنت متفرق نہیں بلکہ مجتمع نظر آئے حضرات آپ نے یہ دیکھے آنے اس علاقے کے جتنے بھی آبدار چہرے ہیں جتنے بھی چمکدار رخ ہیں آج یہاں ایک جگہ بیٹھے ہوئے کتنے خوبصورت لگے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ رب کو راضی کر گئے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے پیچھے ہاتھ باندھ کر آپ حضوری کے کسی درجے میں پہنچ جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جب یہ ہاتھ اٹھائیں تو آپ بھی ہاتھ اٹھائتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ دنیا میں آئیں تربی کام دیتے ہیں اور جب جا رہے ہوں تب بھی انہی کا فائدہ نظر آتی ہے مسجد کے آئیمہ اور خطبہ کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کا رابطہ ان کے ساتھ نشست کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا کبھی ان کے گھر چلے جانا کبھی انہیں اپنے گھر بلانا یہ بھی آداد موشرت کا حصہ ہے یہ تو بہت دہرا تعلق ہے امام اور مقتدی کا بڑا پختہ تعلق ہے بڑا حسین تعلق ہے حضرات یہ محبتوں کے سلسلے جو ہی قائم رہنا ضروری ہیں اور میں امید کرتا ہوں بھی کہ جس طرح اس سال ہمارے قردم کے انتہائی لائقِ تقریم علماء کرام نے بارہ روزہ محافرِ ملاد کے انعقاد کر کے خوبصورت افتحاد کی خضاب کو پیدا کیا آئندہ سال بھی اب یہ سلسلہ انہی کی محنت سے انشاءاللہ یوں ہی اور پروان چڑھتا نظر ہے مجھے علامہ شبیر سیلی صاحب نے جو وقت دیا ہے اسی میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے سامنے کچھ چند پیاری باتیں پیارے رسول کے بارے میں یہ مہینہ ربی الاول نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا مہینہ پہلی بہار اور پہلی بہار یہی ہے کہ انسان ادم سے وجود میں آجائے یہی پہلی بہار ہے جب تک وجود نہیں ہوگا بہاروں کی خبر کسے ہوگی جو اب تک پیدا نہیں ہوئے انہیں کیا پتہ دنیا میں بہار کیا ہوتی ہے کیونکہ وہ منزل ادم میں ہیں جب آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا بہار بھی کوئی موسم ہے ربی الاول پہلی بہار گویا اس کائنات کو ادم سے وجود کی طرف پھینج کر لانے میں اللہ رب العالمین نے جسے خلق اول بنایا وہ نور مصطفیٰ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اور پہلا کام جو خلق کا ہوا وہ نور مصطفیٰ کا خلق ہونا ہے اور پھر اس سے سائی کائنات کا مارز موجود میں آنا ہے اور پھر یہ تحت و فوق شرق و غرب شمال و جنوب خوشک و تر اور آسمانی اور زمینی مخلوقات خلائی اور خضائی مخلوقات اس ساری کی ساری نور مصطفیٰ کی تقسیم سے پیدا ہوئیں اللہ نے اس خلق کی اقتداء نور مصطفیٰ سے فرمائی ہے اور پھر ربیع اول میں نبی پاک کو نبیوں اور پاکوں کی کشتوں سے گزارتے ہوئے ہر زمانے میں ان کا نور قائم رکھا حتیٰ کے آدم علیہ السلام کے وجود میں وہ نور موجود تھا اور ایک روایت کے گوہوں جب فرشتے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے تو ان کی نظر میں بھی وہ نور موجود تھا جو پشت آدم میں چمک رہا جو نور محمدی اور یہ نور سفر کرتا رہا یہ ایک سے دوسری پشت میں جاتا رہا اور بلاخر حضرت عبداللہ کہ ہاں ایک بہت بڑی خبر ولادت رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سننے کو مینی اور آپ کو اس دنیا میں اس شان سے بھیجا گیا کہ جتنی فضیلتیں ہوں وہ آپ پر ختم نظر آگی جتنی عظمتیں ہیں وہ آپ پر ختم نظر آخی جتنی شریعتیں ہیں وہ آپ پر ختم نظر آ رہا ہے اور جتنے بھی احکام شریعت ہیں اور اس کے اصول ہیں وہ آپ پر آ کے ختم ہو رہے ہیں لہذا زمانے بھی آپ پر آ کے ختم ہو رہے ہیں اب قیامت تک کا جتنا زمانہ ہے یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے کوئی نیا زمانہ نہیں یہ انہی کا زمانہ ہے اس لیے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب یہی کلمہ ہے اور قیامت میں بھی سب کا یہی کلمہ ہوگا نبیوں کا بھی یہی کلمہ ہوگا مخلوقات کا یہی کلمہ ہوگا ہر اپنے اور پرائے کا یہی کلمہ ہوگا لیکن آج جو خوبصورت یہ اشتماع گرین گیسٹری مسجد میں جس میں ماشاءاللہ بہت سارے احواب بہت سارے علماء اکرام یہاں تشریف حرما ہے اور مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ یہاں جو ترتیب وار جو انوانات کتے ہوئے ہیں تو گرین گیسٹری مسجد میں جو گفتگو کے لئے عنوان منتخب ہوئے وہ خلق رسول آزم ہے نبی پاک کے اخلاق ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلق عظیم کا تذکرہ کرنا آج کا موضوع ہے اور یہ جہاں خلق محمدی کی خوبصورت تعلیر ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَا نَا خُلُكِ نَظِيمِ بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں سوال یہ ہے کہ اخلاق اُن صفات کا مجموعہ ہے جن سے معاشرہ مرتب ہوتا ہے معاشرتی زندگی میں جینے کے دھن کو اخلاق کہتے ہیں آپ کا بولنا اخلاق کا حصہ آپ کا دیکھنا اخلاق کا حصہ آپ کا لباس اخلاقیات کا حصہ آپ کا اُنہ پچھونا اخلاق کی خبر دیتا ہے آپ کے مزاج کا اظہار آپ کے اخلاق کا پتر دیتا ہے آپ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں یہی اخلاقیات کا خوبصورت عنوان ہے اور اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اور اس کائنات کا جتنا بھی معلوم ہوتا ہے میرے رب نے اس کو قلیل فرمایا ہے اس کو قلیل فرمایا ہے اور اپنے محبوب کے خلق و عظیم فرمایا ہے اور کائنات کی جتنی بھی یہ رونکیں ہیں اور اس کے اموال ہیں اس کی ارازیاں ہیں اور یہاں کی سلطنت اور بادشاہت یہاں کی وزارت یہاں کی مملکت اور یہاں کے جواہرات ہیرے سونا چاندی اور لمبے لمبے زمین کے ٹکڑے اور یہاں کے جتنے بھی اموال ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین نے قلیل فرمایا ہے لیکن اپنے نبی کے خلق و عظیم فرمایا ہے اس سے پتہ چلا اس ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں اس کی حسطوں میں آپ کو جو مال و مطا نظر آ رہا ہے یہ خلق کے آزم نبی باپ کا اس کے سامنے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں انسان انسان کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے لیکن نبی باپ کا خلق وہ ہے جس کی تاریخ خود رب العالمین فرما رہے ہیں بہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَظِيمِ بے شک آپ خلقِ عظیم پر متمکن ہیں خلقِ عظیم والے ہیں اسمتوں والے اخلاق اگر ہیں تو پیارِ محمد آپ کے ہیں اور اخلاق خلق باطنی قیفیات کا نام ہے نبی باپ کو اللہ تعالی نے صرف خلق عظیم نہیں عطا فرمایا خلق بھی عظیم عطا فرمایا در فر دو چیزیں ایک ہے خلقِ رسول اور ایک ہے خلقِ رسول خلقِ رسول نبی باپ کا قد مبارک حضور کی آنکھیں حضور کے لبہِ حسین حضور کے رخصار و پیشانی حضور کے دست و خدم حضور کا صدر و شکم اور نبی پاک علیہ السلام کی ظلفِ مونبری اور آنکھ علیہ السلام کی چہرے کی رنگر یہ خلق ہے اور خلق ظاہری حسن وہ کہتے ہیں خلق کیا ہے بولو سارے خلق ظاہری حسن ہے وہ یعنی اپلنٹ بیوٹی وہ حسن جو نظر آئے اس کا تعلق خلق کے ساتھ ہے اور خلق باطنی حسن کا نام ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر روح کا ہونا اور جسم خوبصورت ہو اس میں روح نہ ہو تو جسم کا فائدہ نہیں خلق حسین ہو اس میں خلق نہ ہو تو خلق کا فائدہ نہیں اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ پھول اٹھائیں وہ خلق کے اعتبار سے حسین نظر آئے گا آپ دیکھیں اس کی پتیاں ہوگی پہلے وہ کلی تھی کلی کھلی تو پھول بنا اور پھر وہ پتیاں پھیلی خوبصورت شکل سامنے آئی جو دیکھتا ہے خوش ہو رہا جو دیکھتا ہے محضوظ ہو رہا جو دیکھتا ہے تسکین پا رہا جو دیکھتا ہے اسے فرحت محسوس ہو رہی اور پھول کو دیکھتا ہی طبیعت پر ایک نکھار آ جاتا ہے لیکن اس سے بات بنتی نہیں ہر آدمی چاہتا ہے اگر اس کیا ظاہری حسن کا یہ مقام ہے اس کے قریب جا کے اسے سونگنا بھی چاہیے اس کے اندر کیا دیکھنا چاہیے اس کے اندر کیا ہے یہ ظاہری حسن ہے تو پھول اپنی پتیوں سے خلق کا اعلان کر رہا ہے پھول اپنے حجم سے اپنے خلق کا اعلان کر رہا ہے اور پھول اپنی رنگت سے اپنے خلق کی تیفیت بتا رہا ہے لیکن اگر اس کے قریب جاؤ اور اس میں خوشبو نہ ہو اور اس کے اندر تاثیر نکھت نہ ہو اور اس کے اندر روح کو موطر کرنے کا فن نہ ہو تو آپ کے اندر اس کی جو حسن و زیبائش کی ایک پوری تصویر بنی تھی وہ فوراً منحدم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے آپ کو کہتے ہیں جھٹو ہیں میں اندر تے بوئی کوئی نہیں آنے تیتے اندروں تے کوئی خوشبوئی نہیں ہے اس میں سے تب کوئی خوشبو آنے رہی کیونکہ پھول ہو اور خوشبو نہ ہو پھول ہو اور نکھت نہ ہو پھول ہو اور اس سے مشامع روح موطر نہ ہو یہ ہوتا نہیں ہے فرمایا پھول وہ ہے کہ جس کا ظاہر دیکھو تو آنکھوں کو مسررت ہو اور جب ناکھ سے لگاؤ تو روح بھی موطر ہو جائے وہ پھول ہوتا ہے فرمایا اسی طرح ایک خلق ہے اور ایک خلق ہے اللہ نے جب اپنے نبی کو بنانا چاہا تو خلق میں بھی ممتاز بنایا ہے خلق میں بھی ممتاز بنایا ہے فرمایا ہر دو اعتبار سے یہ نبی ممتاز و منفرد ہیں خلق ایسی کہ اس جیسی کوئی اور خلق نہیں کہ خلق میں کبھی نور نظر آتا ہے خلق میں کبھی بشر نظر آتے ہیں یہ خلق ہوتے ہوئے مدینے میں رہتے ہیں اور مدینے میں رہ کر جنب جن سے دور نہیں یہ خلقِ رسول ہے نبی کا بیٹھنا خلقِ رسول کی خبر دیتا ہے آپ کا چلنا پھرنا جسم کے حرکات و سکانات بتاتے ہیں آپ کی حرکت کیسی ہے زبان کا کلام کیسا ہے آنکھ کا دیکھنا کیسا ہے زبان کا کلام کیسا ہے قدموں کا چلنا کیسا ہے یہ سارا اگر آپ نظر میں لائیں تو خلقِ رسول بھی نظر آئے گا خلقِ رسول بھی نظر آئے گا فرمایا آنکھیں ایسی کے اور زمانے میں نظر نہ آئیں پیشانی ایسی کے ایسی پیشانی کسی کی نہ ہو اور رخصار ایسے کہ ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی پاک کے رخصار دیکھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے رخصار میں سورج تیر رہا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج آپ کے رخصاروں میں سفر کر رہا ہے اور کسی کہنے والے نے کہا کہ چانگ کی چانگنی کی طرح چہرے پر انوار و تجلیات دیکھنے کو ملتے تھے کسی نے کہا جب آپ بھستے تھے آپ مسکراتے تھے تبسم فرماتے تھے تبسم کی چبک دیواروں پر نظر آتی تھی یہ خلقِ رسول ہے اور فرمایا ہاتھ ایسے ملائم کہ ریشن کو بھی وہ ملائمت حاصل نہ ہو زکی فرمایا قدموں کا وقار اپنا مقام رکھتا ہے کہا سینہ و شکن اتنے متراتب ہیں اتنی ترقیب میں ہیں کہ سینہ و شکن برابر نظر آتے ہیں کشادہ سینہ ہے خوبصورت ہاتھ ہیں خوبصورت پیشانی ہے خوبصورت گرگن مبارک خوبصورت لبہائے مبارک اور آپ کی خلق کے لیے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جس طرح حضرت حسام نے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کو یہ فرمایا تھا سامنے بیٹھ کر فرمایا سامنے بیٹھ کر فرمایا سامنے بیٹھ کر فرمایا کہ آپ کو لگتا ایسا ہے یہ کوئی اس میں سیکھیں مخاطب کے ہیں حسام رضی اللہ عنہ مخاطب کے سیکھیں اس سے مال فرما رہے ہیں وہ زیادہ حضورت سامنے بیٹھے ہیں اور وَأَخْسَنُ مِنْكَ لَمْتَا قَتْوَائِ آپ سے زیادہ اخسن میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے کٹان نے دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِ دِنْنِ سَاؤ اور فرمایا میرا دیکھنا ہی کیا کسی ماں نے آپ جیسا حسین آج تک جنا ہی نہیں ہے آج تک جنا ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّان خُلِقْتَ مُبَرَّان مِنْكُلْ لِعَائِدِن آپ کو ہر عیم سے مُبَرَّا پیدا کیا ہے ہر عیم سے پاک پیدا کیا ہے اور اتنا پاک پیدا فرمایا اور عیم سے اتنا دور رکھا ہے کہ لگتا ایسا ہے جیسے کہ آپ نے جس طرح چاہا خدا نے آپ کو ایسی خلق اتا فرمائی آپ کو خلق ایسی اتا فرمائی جیسے آپ نے چاہی یہ کیوں فرمایا مخاطر کسی ہے کہ آپ بار بار آپ کہہ رہے ہیں تو حضور وہ عجب ہے حضور سے قلام ہو رہا ہے حضور نے کوئی انکار فرمایا کہ یہ میری شان میں تم نے کیا کہہ دیا حضور نے انکار فرمایا حضور کے شان میں یہ اشار پڑے گئے کے نہیں بھولتا ہی آپ لوگ یہ ملاد کا جلسہ ہے نا چاریس ماہ تو نہیں کسی کا بولو نا آپ بتائیں مجھے یہ اشار نہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے گئے سامنے پڑے گئے کسی پر انکار فرمایا آکر علیہ السلام سے کوئی نقیر وارد ہے اس پر نہیں جب وارد نہیں تو آپ نے توسیق فرما دی آپ نے تصدیق فرما دی گویا اے حسان تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو اور یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کہ خلق کی بات ہو رہی ہے خلق کی بات ہو رہی ہے نبی کا خلق کیسا ہے اور وہ نبی کے سامنے پیان کرویا یہ خلق کی بات ہے کیونکہ جو دیکھنے میں آئے وہ خلق ہوتا ہے اور فرمایا اور مانے آپ جیسا حسین جنر نہیں حسین کون ہوتا ہے آنکھ دیکھو تو حسن کا پتا چلے ناکھ دیکھو حسن کا پتا چلتا ہے رخصان اور پیشانی دیکھو حسن کا پتا چلتا ہے دندان اور کانوں کو صدر کو قدموں کو ہاتھوں کو سر کو دیکھا جائے تو ظاہری حسن کا پتا چلتا ہے تو گویا حضرت کے حسان یہ فرما رہے ہیں کہ من حیث الظاہر آپ جیسا کسی مانے جنر نہیں ہے اور نبی پاک کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے اور نبی پاک نے انکار نہیں فرمایا تو ماننا پڑے گا کائنات میں آج تک جتنی ماں ہونے بیٹے جنر ہیں ایسا بیٹا کسی نے نہیں جنا جو آم نے جنا ایسا بیٹا کسی نے نہیں جنا اگر جنا ہوتا تو نبی پاک فرمادہ نے خانوش ہو جاؤ چونکہ نبی کی شان یہ ہے کہ اس کے سامنے کبھی کوئی غلط بات کی جائے غلط قول بیان کیا جائے ناجائز فیل کا ارتکاب کیا جائے تو ساری دنیا خانوش رہ سکتی ہے اللہ کا نبی خانوش نہیں رہ سکتا وہ ضرور اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور منع کرتے ہیں چونکہ نبی آتے ہی ہدایت کے لئے وہ حضارت کے لئے آتے ہیں تو آپ کی خلق کا ذکر فرما ہے کہ آپ کی ایسا حصیم کوئی نہیں یہ خلق کی بات ہے اور آپ بھی شیشہ تو دیکھتے ہی ہیں بلکہ آپ دیکھتے ہی شیشہ ہیں سمجھائے گا نہیں آپ شیشہ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ بیماری اٹھیک تھوڑا جہاں این جو اندردہ ٹھیک سی تھوڑا اون جو اندردہ ٹھیک سی ایسا بھی جائے حالانکہ اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کو اس سے اچھا کوئی اور بنا نہیں ساتھا ہمجھائے کھنے آپ جس انسان کو دیکھو یہاں جتنے بیٹھے جو جس طرح ہے وہ اسی طرح اچھا رہتا ہے اس سے اچھا آپ کو کوئی اور بنا نہیں ساتھا اور بنانے کا کام ہے ہی اللہ اور کام وہ شکلیں بناتا ہے ماں کے رحم میں شکلیں بناتا ہے ایسی جگہ ڈرائن کرتا ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں ساتھ اور پھر ایسا ڈرائن کرتا ہے کہ ساری کائنات مل کر آپ کو ایسا نہیں بنا ساتھ وہ صورت جو آپ کو ملی ہے بس آپ کی ہے وہ صورت آپ کی ہے اللہ نے بنائی کہیں اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے دو کٹھے پیدا کر کے دونوں کی صورتیں ایک بنا کے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں تو جب آدمی آنے کے ساتھ میں کڑا ہو تو وہ سوچتا ہے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ آنکھیں دیکھتا ہے ناکھ دیکھتا ہے لب دیکھتا ہے وصال دیکھتا ہے پیشانی دیکھتا ہے 1 Incredible 2 3 1 2 4 1 3 ڤی